ہلو فرنڈز ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں بہت ہی کومن پرابلم کے بارے میں جو ہے آئی فلو جسے کنچکٹیو آئیٹس بھی بولا جاتا ہے ہم ان ساری ہوم ریمیڈیز کے بارے میں بات کریں گے جس کا استعمال ہم گھر میں آسانی سے کر سکتے ہیں اور اس سے ہم ان ساری پرابلم کا چھٹکارہ بھی ہمیں آسانی سے مل جائے گا اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کا کوئی جاننے والا ہے اس سے یہ پرابلم ہو چکی ہے تو پھر آپ یہ ہوم ریمیڈیز اس کے ساتھ بھی شیئر کر سکتے ہیں اس سے پہلی ریمیڈی ہے ہنی ہنی کا استعمال آپ کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو بیکٹیریہ کو ختم کر دیتا ہے آئی انفیکشن سے بچنے کے لیے دو ٹیبل سپون ہمیں ہنی کے لینے ہیں ایک گلاس وارٹر میں اسے اچھے سے مکس کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو اس پانی کے ساتھ ہمیں دونا ہے ایسا جب ہم کریں گے تو ہماری آنکھوں میں جو بھی پین ہے ایریٹیشن ہے وہ ساری ہماری آنکھوں سے چلی جائے گی اور اس سے ہمیں بہت آرام ملے گا ہماری پین میں روز وارٹر یعنی گلاب جل اس کے بارے میں تو آپ سب جانتے ہی ہوں گے کہ ہم اسے جیسے اپنے فیس میں اپلائی کرتے ہیں ویسے اپنی آنکھوں کو بھی ہم اس سے دھو سکتے ہیں کیونکہ اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جب ہمیں کہیں چوٹ لگ جاتی ہے تو ہم انٹی سیپٹک لگاتے ہیں فیسے ہم روز وارٹر کا استعمال کر سکتے ہیں کیونکہ اس میں انٹی سیپٹک پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو روز وارٹر ہوتا ہے وہ پول کرتا ہی ہماری آنکھوں کو اور ہماری آنکھوں کو بہت اچھے سے ساف کر دیتا ہے دو بوند روز وارٹر کی ہمیں اپنی آنکھوں میں ڈالنی ہے یہ ہمیں انسٹیٹ ریلیو دے گا اور ہماری آنکھوں کو تھنڈک پہنچ جائے گا کیا آپ جانتے ہیں کہ بیزر لیو بھی ہمارے لیے اتنا ہی زیادہ بینیفیشل ہے جتنی اور چیزیں کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈن پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اور انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جس بھی چیز میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں وہ چیز ہماری اس جگہ سے بیکٹیریہ کو پوری طرح سے ختم کر دیتا ہے ہماری آنکھوں سے جو بھی ہماری آنکھوں میں انفیکشن ہے بیکٹیریہ ہے اسے بیزر لیو ختم کر دیتا ہے جو بھی جلن ہماری آنکھوں میں ہوتی ہے اسے کم کر دیتا ہے ہمیں بیزر لیو کو پوری رات کے لیے پانی میں بھگو کر رکھنا ہے اور اگلے دن اس پانی کے ساتھ اپنی آنکھوں کو دھو دینا ہے اور اگر آپ اس کا اچھا ریزلٹ چاہتے ہیں تو تین سے چار دن لگتار آپ اس کا استعمال ضرور کریں کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی کچن میں ایک ایسا انگریڈینٹ بائی جاتا ہے جو آئی فلو میں آپ کی بہت مدد کر سکتا ہے وہ ہے پٹیٹو پٹیٹو میں کولنگ پروپٹی بائی جاتی ہے یہ ہماری آنکھوں کے ایریٹیشن کو کم کرتا ہے اسی لئے ہمیں اس کی چھوٹی چھوٹی سلائسیز کو کٹ کرنا ہے اور اپنی آنکھوں میں تب رکھنا ہے جب ہم رات کو سونے والے ہوتے ہیں پندرہ منٹ کے لئے اسے آپ اپنی آنکھوں کے اوپر رکھیں اور اس کے بعد آپ اسے ہٹا دیں اور آنکھوں کو پانی کے ساتھ دھونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ دھونا چاہتے ہیں آپ کو ایریٹیشن ہو رہی ہے تو آپ دھو بھی سکتے ہیں آلو جب ہمیوز کرتے ہیں تو یہ ہماری سوالنگ کو ریٹیوز کر دیتا ہے ہماری پین کو بہت حد تک کم کر دیتا ہے کیا آپ جانتے ہیں آئی فلو کے لئے جو ہم اگلی ہوم ریمیڈی کا استعمال کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کی کچن میں ہی آبیلیبل ہے گرین ٹی بیکس کا ہمیں استعمال کرنا ہے کیونکہ اس میں انٹی آکسیڈن پروپرٹیز بھائی جاتی ہیں گرین ٹی ہماری آنکھوں کی پفینس کو کم کر دیتا ہے نورمالی بھی جب ہماری آنکھوں میں سوجن ہو جاتی ہے تو گرین ٹی کا جب آپ استعمال کرتے ہیں اپنی آنکھوں میں تو آپ کی آنکھوں کی سوجن کافی حد تک کم ہو جاتی ہے لوک وارم وارٹر میں ہمیں ڈپ کر کے رکھنا ہے گرین ٹی بیکس کو پھر ان گرین ٹی بیکس کو نکال کے آپ کو فریج میں رکھنا ہے فریج میں رکھنے کے بعد جب وہ تھنڈے ہو جاتے ہیں پندرہ بیس منٹ کے بعد نکال کے آپ اسے اپنی آنکھوں کی اوپر رکھیں آپ کو بہت تھنڈک ملے گی ایریٹیشن بھی آپ کی کم ہو جائے گی اور آپ کی آنکھوں کو بہت کولنگ ایفیکٹ ملے گا ہلدی تو عام طور پر سبھی گھروں میں پائی جاتی ہے ہلدی کا استعمال جیسے ہم کھانا بنانے میں کرتے ہیں ویسے ہی بہت زیادہ ایسی ہوم ریمیڈیز ہیں جس میں ہلدی کا استعمال ہم کرتے ہیں کیونکہ اس میں میڈیسنل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں اس میں اینٹی آکسیڈن پروپرٹیز پائی جاتی ہیں آنکھوں کے انفیکشن کو کم کرنے کے لیے بھی ہم اس کا استعمال کر سکتے ہیں ہمیں گنگنا پانی لینا ہے اس میں ایک چھٹکی ہلدی کو ڈالنا ہے جو پانی ہمارا بنے گا اس پانی میں آپ کو ایک کارٹن پیٹ بھگو کر رکھنا ہے اور اس کارٹن پیٹ سے اپنی آنکھوں کو آپ کو ساف کرنا ہے جہاں آنکھوں میں ڈرٹ ہے باہر باہر سے آپ اپنی آنکھوں کو ساف کریں اپنی آنکھوں کے آس پاس جتنا بھی انفیکشنیڈ ایریا ہے اسے آپ بچے سے ساف کر سکتے ہیں یہ آپ کو بلکل بھی نقصان نہیں کرے گی کیونکہ ہلدی کھانے کے ساتھ جتنی لابکاری ہوتی ہے اتنا ہی لگانے میں بھی ہے نیم کی خوبیوں کے بارے میں تو آپ بہت اچھے سے جانتے ہی ہوں گے نیم جتنا کڑوا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ لابکاری ہوتا ہے یہ بہت ہی سمپل ہیک ہے جو بوسٹ کرے گا ہمارے آئی کی ہیلپ کو آپ جانتے ہیں نیم کا استعمال ہم تب کرتے ہیں جب ہمارے فیس میں بہت زیادہ پیمپلز ہو جاتے ہیں پیمپل میں جتنا بھی ہمارا کچھرا ہوتا ہے وہ سب نکل جاتا ہے اور نیم جو ہے اس میں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جو ہمارے پیمپلز کو ٹھیک کر دیتا ہے ویسے ہی ہم اس کا استعمال آئی فلو کے کیس میں کریں گے ہمیں نیم کے کچھ پتوں کو لینا ہے اس کو بہت اچھے سے دھونا ہے اور رات ہو آپ کو ان پتوں کو پانی میں بھی بھو کر رکھنا ہے اگلے دن یہ آپ کا ہوم میڈ آئی واش تیار ہو جائے گا آپ اس سے اپنی آنکھوں کو واش کر سکتے ہیں کیا آپ جانتے ہیں کہ جتنی بھی ہوم ریمیڈیز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں اس میں سے کوئی بھی ایسی ہوم ریمیڈی نہیں ہے جس کا آپ کو نقصان ہو سکتا ہے ایک سے بڑھ کر یہ کہ کارگر ثابت ہوں گی سچ میں آپ ایک بار اس کا استعمال کر کے ضرور دیکھیں آپ اگلی بار کسی اور کو ریکمنٹ ضرور کریں گے آئی ہوپ آپ کو میری یہ ہوم ریمیڈیز بینیفیشل لگی ہیں اگر آپ کو میرا ویڈیو تھوڑا سا بھی پسند آئے ہے آپ کے لئے بینیفیشل رہا ہے تو اسے شیئر ضرور کریں ملتی ہوں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جل تین ٹیک کر بابائی اور سٹی ہیلتی